بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو کی چوتھی کتاب میں آج کا سبق ہے یہاں سے غزوہ اخد کا واقعہ چل رہا ہے اور یہ دوسرا پارٹ ہے تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں دیکھیں اس موقع پر قریش نے اپنی ہی قوم کے آدمیوں کو کافی نہیں سمجھا اس موقع پر قریش نے اپنی ہی قوم کے آدمیوں کو کافی نہیں سمجھا بلکہ چار معزز معزز آدمیوں کو عرب کے مختلف قبیلوں کے پاس بلکہ چار معزز آدمیوں کو عرب کے مختلف قبیلوں کے پاس اس غرض سے بھیجا اس غرض سے غرض مقصد اس غرض سے بھیجا کہ وہ انہیں سمجھا بجھا کر اپنی مدد پر اُبھاریں اس غرض سے بھیجا کہ وہ انہیں سمجھا بجھا کر اپنی مدد پر اُبھاریں اور جنگ میں شریک کریں اور جنگ میں شریک کریں اُن فتنہ پردازوں فتنہ پردازوں فتنہ پردازوں یعنی فتنہ پھیلانے والا جھگڑا پھیلانے والا اُن فتنہ پردازوں میں سے ایک ابو غرہ ابو غرہ مشہور شاعر بھی تھا اُن فتنہ پردازوں میں سے ایک ابو غرہ مشہور شاعر بھی تھا جو بدر کی لڑائی میں گرفتار ہو کر اس شرط پر رہا ہوا تھا جو بدر کی لڑائی میں گرفتار ہو کر اس شرط پر رہا ہوا تھا رہا ہوا تھا یعنی چھوڑا گیا تھا کہ وہ پھر کبھی اپنے پرتاثیر پرتاثیر اشعار پرتاثیر مطلب اثر کرنے والا اثر انداز ہونے والا شیر پرتاثیر اشعار سنا کر عربوں کو مسلمانوں کی مخالفت مخالفت مسلمانوں کی مخالفت پر برانگیختہ نہ کرے گا برانگیختہ یعنی ان کو غصہ نہیں دلائے گا مسلمانوں کے خلاف لڑنے پر برانگیختہ نہ کرے گا وہ پھر کبھی اپنے پرتاثیر اشعار سنا کر عربوں کو مسلمانوں کی مخالفت پر برانگیختہ نہ کرے گا ہر چند ہر چند اس شخص نے چاہا کہ اپنے وعدہ کو پورا کرے ہر چند اس شخص نے یعنی اس نے پوری طرح اس نے ہر کوشش کی کہ قرآنش کے اس وعدوں کو پورا نہ کرنے کہ اس نے پوری کوشش کی ہر چند اس شخص نے چاہا کہ اپنے وعدہ کو پورا کرے اپنے وعدہ کو پورا کرے یعنی جو بات ہوئی تھی جس شرط پر اس کو یہ حق کیا گیا تھا اس وعدہ کو پورا کرے مگر مگر ہوا کیا مگر قرائش کی منت و سماجت منت و سماجت منت و سماجت یعنی خوش آمد مگر قرائش کی منت و سماجت قرائش اس کو بہت زیادہ خوش آمد کرنے لگے بہت اسرار کرنے لگے بار بار اس کے پاس جانے لگے بار بار اس کو منت و سماجت کرنے لگے ہیں بہت خوش آمد کرنے لگے مگر قریش کی منت و سماجت اور اسرار نے اس سے وعدہ خلافی وعدہ خلافی کرا کر ہی چھوڑی مگر قریش کی منت و سماجت اور اسرار نے اس سے وعدہ خلافی کرا کر ہی چھوڑی ان تمام کوششوں کا نتیجہ یہ ہوا ان تمام کوششوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ قریش اور عرب کے اور قبیلوں کی ایک فوج تیار ہو گئی ان تمام کوششوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ قریش اور عرب کے اور قبیلوں کی ایک فوج تیار ہو گئی جس کی تعداد تین ہزار کے قریب تھی جس کی تعداد تین ہزار کے قریب تھی ان میں سات سو زرہ پوش زرہ پوش زرہ کہتے ہیں جنگ کے موقع پر جو پہنتے ہیں تاکہ حملہ جب اس پر ہو تو بدن پر چوٹ نہ لگے تو اس کو زرہ کہتے ہیں زرہ پوش یعنی پوش مطلب پہنے ہوئے سات سو زرہ پوش دو سو عربی گھوڑے دو سو عربی گھوڑے اور تین ہزار اونٹ اور تین ہزار اونٹ تھے ان میں سات سو زرہ پوش دو سو عربی گھوڑے اور تین ہزار اونٹ تھے پندرہ اماریاں تھیں پندرہ اماریاں تھیں اماریاں کہتے ہیں ہاتھی یا اونٹ کے اوپر بیٹھنے کے لیے چھتری نومہ خیمہ نومہ جو شامیانہ کے طور پر لب بیٹھنے کے لیے بناتے ہیں اسے کہتے ہیں اماریاں پندرہ اماریاں تھی جن میں مردوں کو جوش دلانے کے لیے عورتیں سوار ہوئیں پندرہ اماریاں تھیں جن میں مردوں کو جوش دلانے کے لیے عورتیں سوار ہوئیں یہ قحار فوج یہ قحار فوج یہ قحار فوج ابو سفیان کی سرداری میں بڑے غیز و غزب غیز و غزب یعنی بہت غصے کے ساتھ انتقام انتقام یعنی بدلہ انتقام کے جوش میں بھری ہوئی مدینے کی طرف روانہ ہوئی یہ قحار فوج یعنی یہ جو ہے کھونکھار فوج طاقتور فوج یہ قحار فوج ابو سفیان کی سرداری میں بڑے غیز و غزب کے ساتھ انتقام کے جوش میں بھری ہوئی مدینے کی طرف روانہ ہوئی جب قریب پہنچی جب قریب پہنچی تو مسلمانوں کے کھیتوں اور باغوں کو تباہ اور برباد کر کے کوہ اخد کوہ پہاڑ کو کہتا ہے اخد کے پہاڑ کوہ اخد کے پاس جو مدینے سے دو ڈھائی میل کے فاصلے پر ایک سرخ پہاڑ ہے جب قریب پہنچی تو مسلمانوں کے کھیتوں اور باغوں کو تباہ اور برباد کر کے کوہ اخد کوہ اخد کے پاس جو مدینے سے دو ڈھائی میل کے فاصلے پر ایک سرخ پہاڑ ہے بڑی مضبوطی بڑی مضبوطی سے مورچہ باندھ لیا بڑی مضبوطی سے مورچہ باندھ لیا یعنی مقابلے کے لیے جم کر وہاں بیٹھ گئے بڑی مضبوطی سے مورچہ باندھ لیا مورچہ باندھ لیا یعنی مقابلے کے لیے جم کر بیٹھ گئے مورچہ باندھ لیا موسیقی